اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علیشہ ٹاکس ناظرین علیشہ ٹاکس پہ میں زیادہ تر باتیں آپ سے انگلش میں کرتا ہوں بات آج میرا دل کیا کہ میں آج کے دن آج کی اس دوہزار بیس کی آخری ڈھلتی ہوئی شام میں اپنی قومی زبان میں آپ لوگوں سے بات کروں ناظرین دوہزار بیس کی آخری شام ڈھل چکی ہے اس وقت آپ کے کان میں شاید ایک ازان کی آواز آ رہی ہو اور یہ ازان ہمیں بتا رہی ہے کہ دوہزار بیس کی آخری ازان ہے ناظرین ازان سنتے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے انشاءاللہ میں بھی نماز پڑھوں گا لیکن نماز پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں اور میسج میرا یہ ہے کہ دوہزار بیس میں آپ لوگوں نے کیا کچھ کیا اپنی کامجابی کے لیے کتنی کوشش کی اس کوشش میں آپ کو کتنی کامجابی حاصل ہوئی اور کتنی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ناظرین زندگی میں سال آتے ہیں چلے جاتے ہیں بہت ساری یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں دوہزار بیس بھی اسی طرح جا رہا ہے لیکن ہر سال کو جب آخری شام ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ہپی نیو یئر کی تیاریاں کر لیتے ہیں کہ ہم نے نئے آنے والے سال کو خوش آمدید کہنا ہے اور جانے والے سال کو خدا حافظ کہنا ہے ناظرین میرے آج کے اس میسج کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آج رات کو ہپی نیو یئر منانے جا رہے ہیں نئے سال کو خوش آمدید کہنے جا رہے ہیں ویلکم کرنے جا رہے ہیں تو پلیز نئے سال کو ویلکم کہنے سے پہلے پرانے سال کی تمام یادیں اپنے ساتھ رکھ کر ان کو سامنے رکھ کے اپنے اچھے اور برے کاموں پر ضرور غور کرنا ہے اس سے پہلے کہ آپ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے کسی کریکرز کا استعمال کریں آپ لوگ کہیں پہ پٹاخے چلا رہے ہو بہت ساری شمعیں جلا رہے ہو لیکن پہلے آپ نے پچھلے سال کی ان جلائی ہوئی شمعوں کو یاد کرنا ہے ان کریکرز کو یاد کرنا ہے جب آپ نئے سال کو ویلکم کر رہے تھے اور اس وقت آپ اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے کہ ہم نے نئے سال میں یہ بھی کر دینا ہے یہ اچھا کام بھی کرنا ہے یہ اچھا کام بھی کرنا ہے اور پچھلے سال میں کیا ہوا تھا اس کو شاید آپ نے یاد نہ کیا لیکن آج آپ نے یاد کرنا ہے کہ پچھلے سال میں ہمیں کیا دیا پچھلے سال نے ہم سے کیا کچھ کھویا پچھلے سال نے ہمیں کیا کچھ دیا ناظرین میں اس وقت ایک شارعیام پہ کھڑا ہوں یہاں سے گزر رہا تھا دل کیا کہ ڈھلتی شام دوہزار بیس کی آخری شام دوہزار بیس کی آخری شام کے وقت میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو جاؤں اور آپ کو جاتے جاتے یہ پیغام دیتا چلو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس وقت مجھے بہت سارے لوگ دکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ سن رہے ہیں میری جز بات میری فیلنگز کیا ہیں آپ کو مسکونہ تشکیل کرو وقتی اثر کرنے میں بھی تک کرنے منیک کا دار کیا مجھے تو پنی میں میں تجاب ہ Sahaneel کیا مجھے۔ ذریعہ مارا کرنے۔ gwева velے این MESج� کو اچھی طرح سے سنکے ایک نتیجہ ضرور رخص کریں گے اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پچھلے وقت سے سیکھنا ہے اور آنے والے وقت میں اپنی تمام مکتائیوں کو اپنی تمام شارٹ کامنگز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور پچھلی شارٹ کامنگز سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے ویورز یہ زندگی بڑی ہی مختصر ہے ممکن ہے ممکن ہے آج کی شام کسی کی زندگی کی آخری شام ہو ممکن ہے کہ کوئی شخص آنے والے بہت سارے سال اس دنیا میں رہے دنیا میں رہنا کمال نہیں ہے دنیا میں رہ کر دنیا کا ہو جانا اور دنیا کو اپنے ساتھ ملا لینا لیکن شرط ہے محبتوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ چاہت کے ساتھ اسے کمال کہتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج پاکستان کے لوگ اس جاتے ہوئے سال سے اس جاتی ہوئی شام سے بہت کچھ سیکھیں گے اور پچھلے سال کی وہ شام یاد کریں گے کہ ہم نے کون کون سا وعدہ کیا تھا اور کس کس وعدے پہ ہم پورے اترے ویورز مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میرے ذہن میں ایک بات چل رہی ہے کہ میں جیسے ہی آپ لوگوں کو اللہ حافظ کہوں گا میں کیا سوچوں گا مجھے کیا کرنا ہے مجھے آنے والے سال کو کس طرح سے ویلکم کرنا ہے اور ناظرین ایک بہت امپورٹنٹ بات اگر آپ لوگوں سے پچھلے سال میں آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی شخص ناراض ہو گیا ہے تو پلیز آج آپ جا کے اس سے معافی مانگ لیں معافی مانگنا بہت اچھی بات ہے اور ممکن ہے ممکن ہے اس شخص کے دل میں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری جگہ ہو اور آپ کی معافی کا انتظار کر رہا ہو تو آپ پچھلے سال میں جتنے لوگوں کو ناراض کر چکے ہیں اپنی وجہ سے آپ جا کے معافی مانگیں اور اگر آپ لوگ کسی کی وجہ سے دل برداشتہ ہوئے ہیں تو آپ جا کے کسی کو معاف کر دیں آنے والا سال خوشیوں بھرا سال ہو جائے گا صرف معافی مانگنے سے اور معافی دینے سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی خوشیاں ملیں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو آنے والا سال بڑا مبارک سال بنا دے آپ سب کے لیے یہ سال اتنا خوشیوں والا سال بن جائے کہ آپ مجھے اپنوں کو اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو اس طرح سے اس طرح سے اپنے ساتھ ملائیں کہ پچھلے سال کی تمام ناکامیاں پچھلے سال کی تمام شورٹ کامنگز کبھی زندگی میں آپ کے ذہن میں نہ آئیں ناظرین آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اس جاتے ہوئے سال کو اور آتے ہوئے سال کو آمنے سامنے بٹھا کے کمپیریزن کر لو کہ پچھلا سال کیسا تھا آنے والا سال کیسا ہوگا so be comfortable in the coming year 2021 اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے ڈاکٹر علی شاہ کو علی شاہ ٹاک سے اجازت دیجئے اللہ حافظ